مہادیو سٹا ایپ ایڈی نے ایڈی نے ان دونوں آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا جج کے سامنے انیل اگروال اور نوین تیبرلال ان کے نام ہیں یہ دونوں آروپی کوٹ میں جج کے سامنے پیش ہوئے اور سترہ جنوری تک سترہ تاریخ تک ایڈی ریمانٹ پر یہ دون آروپی رہیں گے ادھک جانکاری کے لیے بات چیت کریں گے سموہ داتھا یوگل تیواری جڑے ہوئے ہیں فون پر یوگل اب سترہ جنوری تک ایڈی ان سے اور پوچھتاش کرے گی بڑے کھلا سے ہونے کی امید سبیت دیکھیں جو مکھ پرموٹر ہے روی اپل اس کو لانے کے لیے پرتیارپن کے لیے کاروائی کی گئی ہے کوٹ نے ارجی سوکار کر لی تھی اب اس کے بعد انیل اگروال اور نوین تیبروال کو کوٹ میں آج پیش کیا گیا اور یہ سترہ تاریخ تک ایڈی کی ریمانٹ پر رہیں گے اور ایڈی اس ماملے پر اور بھی پوچھتا کرے گی ہزاروں کرنے روپے کے جو مہا دے ہو سکتا ایپ کا یہ جو گڑ بڑیاں کی گئی تھی دانلی گھوٹارا بڑا اسکم اسے کہا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے کئی گرکتاریاں ہیں ایڈی نے کی ہے اور ایک بڑی اپلدی بھی کہا جا سکتا ہے اور جب آگے والے سمیں میں ایڈی اور بھی پوچھتا کرے گی تو اور بھی جو پرار آروپی ہیں ان کو پکڑنے میں ایڈی کو سپلتا حاصل ہوگی دراصل اس طرح کے جو مہا دے ہو سکتا ایپ کو پوری طرح سے کوٹ نے ان لیگل مانا ہے اور اس کے بعد ہزاروں کروڑ روپے کے جو کہاں پر سوارت کیے گئے کون کو اسے پرموٹر ہیں کون کو اسے موک سے آروپی ہیں کبھی کو دبوچنے کے لیے جو ایڈی ہے وہ لگاتار کارواہی ہے وہ کر رہی ہے تو اس کڑی میں اسے بڑی اپلدی کہی جا سکتی ہے اور ایڈی لگاتار اس پر کارواہی کر رہی ہے کوٹ نے اس ماملے کو سنگیان میں اور بھی لیا ہے اور سانسی ساتھ ایڈی کو سترہ تاریخ تکریمان بھی لیا ہے جی سمیت جیگل آپ کا بہت دھنوات تمام جانکاری کے لیے ادھر کوردہ میں نیو زیٹین کی قبر کا بڑا اثر ہوا ہے دھان خریدی کندر کے پرمندھک کو سسپینڈ کر دیا کلیکٹر نے ماملے میں سنگیان لیا تھا خریدی کندر پرمندھک نے کسان سے گھوس لی تھی رشوت لی تھی اور گھوس لیتے ویڈیو سامنے آنے کے بعد نیوز ایٹی نے اس خبر کو بڑی ہی پرمکتہ سے دکھایا خبر کو دکھائے جانے کے بعد اب ماملے میں سنگیان لیا ہے کلیکٹر نے اور خریدی کندر پرمندھک کو سسپینڈ کر دیا ہے آٹھ ہزار روپیے گھوس لیتے کیمرے میں خریدی کندر کا پرمندھک قید ہوا تھا کسان نے کندر پرمندھک کا ویڈیو بنایا تھا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا نیوز ایٹی نے ہم نے اس خبر کو بڑی ہی پرمکتہ سے دکھایا اٹھایا اور خبر دکھائے جانے کے بعد اب وہ خبر کا اثر بھی ہوا ہے دھان خریدی کندر مہوا مڑوا کا یہ پورا ماملہ ویڈیو سوشل میڈیا میں سامنے آنے کے بعد اور نیوز ایٹین پر خبر دکھائے جانے کے بعد کلکٹر نے ماملے میں سنگیہ لیتے ہوئے خریدی کندر کے پرمندھک کو سسپینڈ کر دیا ہے کورنا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا دنوں دن بڑھتی جاری ہے چھتیس گڑ میں کورنا کے نئے ویریانٹ جے اینڈ ون کی اینٹری ہو چکی ہے چھتیس گڑ میں کورنا وائرس کے مریضوں کی سنکھیا دنوں دن بڑھتی جاری ہے چھتیس گڑ میں کورنا کے نئے ویریانٹ جے اینڈ ون کی بھی اینٹری ہو گئی ہے ایمز کی وائرولوجی ویبھاگ کی ریپورٹ کے بعد سپاس سے ویبھاگ نے اس کی پشٹی کی ہے ایمز رائپور کی وائرولوجی ویبھاگ کی لیب میں چالیس سے زیادہ مریضوں کے سیمپلز کی جانچ کی گئی تھی اس میں دو درجن سے ادھک مریضوں میں نئے ویریانٹس ملے ہیں حالانکہ سپاس سے ویبھاگ کی ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ سبھی مریضوں کی حالت خطرے سے باہر ہے اس کے باوجود سپاس سے ویبھاگ نے سبھی زلوں کے مکھے چکت سائیوم سپاس سے ادھکاریوں کو سترک کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی اوپی ڈی میں جانچ بڑھانے کی نردیش دیئے ہیں ادھر شتیس گڑھ میں چوبیس گھنٹے میں اٹھارہ نئے کورونا پوزیٹیو مریضوں کی پہچان ہوئی ہے سیمپلز ہیں جو ہم نے رینڈم لی بھیجے تھے 48 سیمپل پاس دیسمبر سے 11 جنوری تک ہے اس میں پرچیز ایسے پائے گیا ہیں ویریانٹ جو اومکرون جنون کے تھے جو لیس ویرولنٹ ہے اور یہ کورونا کا ہی ایک ویریانٹ ہوتا ہے جو ہمارے اندر آجیوں میں بھی ہے یہ ویریانٹ اور اس کے لیے ساتھان نے پوری سترکتہ اور جتنا بھی کوویٹ پروٹوکال کے رولز ہیں وہ اس کے لیے ایک سرکولر بھی جاری کیا ہوا ہے سپاس سے ویبھاگ کی اور سے کہا گیا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں 4714 سیمپلز کی جانچ کی گئی جس میں 18 نئے کورونا سنکرمت مریض پائے گئے ہیں 36 گڑھ میں کورونا سنکرمت کے پوزیٹیویٹی در کی بات کریں تو 0.38 پرتیشت تک پہنچ گیا ہے فیلحال 36 گڑھ میں کورونا کے 112 ایکٹیو مریض ہیں اس میں سب سے ادھک مریض رائیپور میں ملے ہیں ڈھو ریپورٹ نیوز 18 کے کارن ہی جیو جنتو اور جنگل سرکشت ہیں پوری پیڑ کر جائے تو صرف یہ گونوانا گرطن پارٹی کے جو ہی یہ ہیں ان کو ہی آکسیجن کی جورت نہیں ہے اگر آج ہم کھل کر کے جل جنگل جمین نہیں بچائیں گے تو آنے والا سمیہ میں بہت ہی سنکٹ کی سیتی آ جائے گی جو ہر جیو ہر پرانڈی کو آکسیجن کی جورت ہے آج کہا جائے میں پردیس میں بیٹھے جیسے ہی سرکار بیٹھی آج کہتے ہیں کہ آدیوہسی سرکار بیٹھی ہیں لیکن آج وہی آدیوہسیوں کا پہلا نمبر پہ آدیوہسیوں کا ہی اوہلنا کھل کر کے ہو رہا ہے اگر وہاں بچانے کے لئے اتر رہے ہیں تو ان کو بے وجہ اندر کیا جا رہا ہے پولیس پروساسوں نے اقدم لگا ہوا ہے تین ہزار چار ہزار اور راتو رات لاکھوں پیڑ کٹا جا رہا ہے اس سمیں پورا دیش رام میں ہو گیا ہے سرگوجہ کے رام گل پروت اور یہاں کی آدیوہسی کا بھگوان رام سے پرانا ناتا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں کے رہنے والے آدیوہسی آیودھیا رام دلہ کے درشن کے لئے بیتاب ہیں بتا دے کی رام گل پروت پر آج بھی بھگوان کے ساکش موجود ہیں پروت پر بھگوان شی رام جانکی کا پراشین مندر موجود ہے رام گل پروت پروت پر لیکن جب وہاں دیشتر جا رہا ہے ہمار سب بھائی یہاں سے جا رہا ہے بھائی بھائی بہن جو بھی ہیں سب اچھئے تھی رام گل بہت محان پہاڑ ہے رام گاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے کہ سویم بھگوان ہے دیکھئے یہ تو یہاں تو نماز کی اعتقاد گھڑی جہاں بھگوان پربو اجدہ میں جنم لیے تھے کئی سالوں سے کئی ورسوں سے اس کا کوئی جتن نہیں تھا نراج نہیں ہوئیے گا کوئی جتن نہیں تھا پھر ہمارا سرکار موڈی جی نے اتنا مہمہ اتنا مہنہ تاو اتنا پریسانی اتنا کست اٹھا کر کے آج کسی پرکار کے ہمارے اجدہ میں رام مندر کو تیار کر دیا اور تیار کرنے کے بعد میں آج سنائی آ رہا ہے کہ پوجہ بھی ہو رہا ہے وہاں تو میرا دل تو ایسا لگتا ہے کہ ہے پربو ایک بار بھی تو میرے کو سرجو نہ لاکے یہاں بھیجا دیجئے بائش زنوری کو ایدھا میں ہونے والی رام دلہ کی پرانپرتشتہ کو لے کرشتی اس گھر میں بھی خاصا اتنا ہے کاکیر کے ایسے ہی رام بھکت پینٹر رنگ راجو نے اپنے بھاو کو دیوار پروکیر دیا اُدھونے شریرام کا ایک ہزار فیٹ کا چطر بنا ہے ادبھت پانچ سو ورسوں کی پرتشتہ کے بارد ایوڈھیا میں سری رام جی کا مندیر بن چکا ہے سری رام جی کے مندیر میں اب 22 جنوری کو پرانپرتشتہ کا کارکرم بھی ہونے جا رہا ہے جس کو لے کر دیج بھر میں اتنا ہے بنا ہوا ہے اور وہی اتنا ہے جو ہے کاکیر جی لے کے چرامہ نگر پنچایت میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پر پینٹر رنگ راجو کے دوارہ ایک دیوال میں بھاگوان سری رام کے کو چتر کیا جا رہا ہے اور ان کے جیون کا پریچے دیا جا رہا ہے اس طریقے سے آپ نے جو پینٹنگ دیوالوں کو اٹھے رہا ہے وہ کسی لیے اٹھے رہا ہے برسوں پر تیچھا کے بعد دھوان رام جی کے پانت تستہ ہونے جا رہا ہے جو لوگوں کافی اتنا ہے بنا ہوا ہے اور ہمارے محلے والے لوگ کافی اتنا ہے تیس چیتر کو دیکھ کے بڑی خبر ہے دھانو پارجند کندر سے دھان گائب ہو گیا ایک ہزار کنٹل دھان گائب ہوا ہے انتیس لاکھ کا یہ دھان بتایا جا رہا ہے تیس سو بوری دھان چوری ہونے کی آشنکہ ہے خادر بفاق کی تیم چانچ میں جوٹی ہوئی بڑی خبر مانیندرگر سے جہاں دھان اپارجند کندر سے دھان گائب ہو گیا اور ایک ہزار کنٹل کا دھان گائب ہوا ہے انتیس لاکھ روپیے دھان کی قیمت بتایا جا رہی ہے جو چوری ہو گیا ہے تیس سو بوری دھان چوری ہونے کی آشنکہ خادر بفاق کی ٹیم مان بکھی جانچ کر رہے ہیں کوریا سے بڑی خبر دو سو اٹیس کنٹل دھان زبت ہوا پرشاسن نے بڑی کاروائی کی رام گڑ کے دھان گھری دی کندر میں ایکشن دیکھنے کو بلا کلیکٹر نے باردانہ بروادی کو اٹھا دیا ہے سمیت دی بربندک سمیت چار کرمچاریوں کو نوٹس بھی بھیجا گیا بڑی خبر کوریا سے دو سو اٹیس کنٹل دھان زبت کیا ہے پرشاسن نے پرشاسن کی بڑی کاروائی رام گڑ کے دھان گھری دی کندر میں ایکشن دیکھنے کو بلا کلیکٹر نے باردانہ بروادی کو اٹھا دیا سمیت دی پربندک سمیت چار کرمچاریوں کو نوٹس بھی دیا گیا نکلی خات کو کھپا رہے تھے آروپی گوالیر کا امیت شرما نکلی خات بیش رہا تھا وہی امبیگا پور میں عوید ڈامر پلانٹ پر ایکشن ہوا ہے ڈامر پلانٹ کو سیل کر دیا ہے راجسوں کی ٹیم نے چھاپا مار کاروائی کی تھی اور ڈامر پلانٹ کو عوید ڈامر پلانٹ کو سیل کر دیا تین سال سے بنا تستویز کے سنچالت کی اشارہ تھا کلیکٹر کے دردیش پر کاروائی ہوئی گوالیر کا پور سے خبر عوید ڈامر پلانٹ سیل کر دیا گیا راجسوں کی ٹیم نے چھاپا مار کاروائی کرتے ہوئے یہ کاروائی کی ہے تین سال سے بنا تستویز کے سنچالت تھا کلیکٹر کے دردیش پر کاروائی ہوئی